بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں ہونے والے واقعے پر پی ٹی آئی کی قیادت پر مقدمہ درج کرنے کا حکومت نے فیصلی ہے میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی دیکھیں آج تو ایک بڑا افسوسناک چوبیس گھنٹے گزریں پچھلیں اور وہ اس لیے کہ کچھ ڈیڑ سو کے قریب اطلاع تھیں کہ ایف آئی آرز درج ہوئی ہیں مختلف اور جو افسوسناک واقعہ پیش آیا مدینہ منورہ میں اب اس کے بعد جو ہے وہ ایک حکومت کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ یہ پری پلینٹ اور پری پلینٹ تھا اور اس میں کچھ لوگ لندن سے آئے کچھ لوگ پاکستان سے گئے اور وہاں سے ویڈیوز اپلود نواز شریف صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں یا عاصف زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی باقی وزراء ہوں احسن اقبال صاحب کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا تھا کچھ برس پہلے کچھ اور واقعہ کرپشن پہ گورننس پہ ان تمام معاملات پہ سوالات اٹھتے ہیں اٹھائے جا سکتے ہیں لیکن مذہب اور توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تصاور بھی نہیں کر سکتا لیکن بدقسمتی سے یہ پہلے بھی استعمال ہوا یہ ایشو جو ہے یا اس کو میں کار تو نہیں کہوں گا لیکن ایک واقعہ کوئی ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ پھیلتا چلا جاتا آگ کی طرح پھیلتا چلا جاتا اور پھر توہین رسالت کے پرچے درج ہوئے آج یہ واقعہ جو مدینہ منورہ میں پیش آئے اس کو ہر ہر مسلک ہر مکتبہ ہے فکر کے چوائے چند لوگوں کے چوائے چند شخصیات کے ہر ایک نے اس پہ دکھ کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا کیا علماء کرام ہوں کیا عوام ہوں کیا اس پہ سب ہر شخص نے کہا کہ یہ کیا اور میں تو خاص طور پر بہت عرصے سے بات کہہ رہا ہوں اور کل میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ترکی میں یہ واقعہ پیش آ رہے ہیں ترکی میں گینگز بننا شروع ہو گئے ہیں کچھ لوگ کام کرتے ہیں ہمیں سے ہر شخص جو ہے پاکستان کا وہ دوسرے ملک میں اپنا صفیر ہے ایک تو ہوتے ہیں سرکاری صفیر لیکن ہم سب صفیر ہیں ہم سب دوسرے ملکوں میں اپنے ملک کی نمہندگی کر رہے ہوتے ہیں دوسرا یہ نہیں پوچھ رہا ہوتا کہ آپ پی ٹی آئی کی ہیں یا آپ تحریک انصاف کی ہیں یا مسلم لگنون کی ہیں پاکستانی جا رہے ہیں یہ پاکستانی نرکت کی پاکستانی کیا کر رہے ہیں پاکستانی تو رگڑے میں سب آتے ہیں جس کی بیتر ہے آپ کا پاسپورٹ آپ کے ایشو آپ کے ایکانومی آپ کا لیبر وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں آپ کے لوگ وہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں تو اب مسئلہ یہ کہ اس پورے کے پورے ایشو میں جو ہے وہ بدقسمتی کے ساتھ سب کے ساتھ آگئے اور آج جو ہے وہ میں آپ خوصیر بھی یہ بات بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گرفتار کرنے کا ایک ارادہ ہے ایک بڑی سوچ ہی پائی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی گرفتار کر لیا جائے اور شیخ رشید صاحب کو باقی شخصیات کو جو رہے ہیں عمران صاحب نے کہا بھی ہے کہ عمران خان صاحب گرفتار کر لیا جائے گا اور پرچے وغیرہ درج ہو گئے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جھاکی طرح سارا ہے جو لانگ مارچ وغیرہ بیٹھ جائے گا اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا اور پکڑ کے ان کو اندر ڈال دیں گے اور اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو بتائیں کہ توہینی رسالت ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر لوگ ویسے ہی جذباتی ہوگے ویسے ہی مار دیتے ہیں مطلب ویسے ہی معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ توہینی پوچھتے بھی نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اچھا یہ توہینی رسالت مار دو اچھا اس کے اوپر میں بات میں آتا ہوں لیکن ایک اور بات جو میں ڈسکس کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ وہ یہ ہے کہ دورہ سعودی عرب اور دورہ متحدہ عرب امارات سے ہمیں کیا ملا ہے مطلب وہاں سے حاصل کیا ایک تو یہ بدنامی ہوئی ہے سر پاکستانی کی اور سر شرم سے ہمارے جھگ گئے ہیں کہ وہاں پہ ہمیں مدینہ منورہ میں کیا ہوا ہے لیکن اس سے ہٹ کے اس کا کیا ہمیں معاشی طور پہ کیا فائدہ ہو بنیادی طور پہ تو یہ تھا کہ وہاں سے ہمیں فائننشلی کیا مدد ملتی ہے اچھا اب اس پہ دو تین باتیں ہیں یہاں پہ دو تین باتیں یہ ہیں کہ ڈاکر فروض سلیم صاحب ہمارے شاید ڈاکر سلام علیکم ڈاکر ساب میں ذرا آپ سے ایک تھوڑا سا اپنا ایک ابہام دور کروں یہ سعودی عربیہ سے ہمیں کیا ملا ہے یہ کچھ سمجھ نہیں آرہا پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا یہ سکرین پہ دیکھیں بلومبرگ جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ سعودی ٹو ایکسٹینڈ آئل لون ٹو پاکستان اچھا یعنی پاکستان کو جو آئل وہ دے رہے تھے اس کو انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے یعنی وہ جو ڈیفرٹ پیمنٹس پہ وہ دیتے رہیں گے لون ہے یہ کرزہ ہے ڈسکسنگ ڈالر ڈیپوزٹس ابھی تک ڈالر کے ڈیپوزٹس پہ ڈسکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بلومبرگ کہہ رہا ہے اچھا پھر سعودی گزٹ جو ہے سعودی عربیہ کا وہ کہہ رہا ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان to discuss پھر ڈسکس کا لفظ آ رہا ہے سعودی گزٹ میں کہ possible support for kingdom of Saudi Arabia of three billion deposit سعودی گزٹ بھی لفظ ڈسکس اسمال کر رہا ہے اچھا الاریبیہ جو ہے جو سعودی عربیہ کا میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سعودی to extend oil loan to پاکستان discussing ڈالر ڈیپوزٹس پھر ڈسکسنگ آ گیا ماذا اچھا پھر روائٹرز کیا خبر دے رہا ہے روائٹرز ہی کہہ رہا ہے کہ سعودی این پاکستان to discuss پھر لف ڈسکس آ گیا یعنی مشاورت ہو رہی ہے مشورہ ہو رہا ہے اچھا پھر تو یہ مجھے یہ سے بتائیں میں آپ سے یہ سوال پوچھنے کی جسارت کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ اچھا ایکس پیس ٹیبیون جو ہے پاکستان کا وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان ائر کنگٹم سعودی ریبیہ discussing discuss augmenting 3 billion deposit اچھا یہ خبر یہاں پہ آ رہی ہے اب مجھے ذرا یہ بتائیں ڈاکٹ صاحب کہ یہ ہم کچھ discuss کر رہے ہیں ابھی تک یا پیسے مل گئے ہیں سعودی ریبیہ تھے یہ discuss کیوں آ رہا ہے لفظ ڈاکٹ صاحب protocol بہت زبردست ملائے پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں ہم آپ نے روائٹرز کا بتا دیا آپ نے بلومبرگ کا بتا دیا اگر گلف نیوز اس میں ایڈ کر دیں اس نے بھی سٹوری دی ہے لیکن ڈالرز کا ذکر کہیں نہیں آیا ایرب نیوز جو سعودی ریبیہ کا اپنا اخبار ہے وہ کہتا ہے discuss the possibility دوبارہ سے وہی discuss کالر اچھا آپ joint statement میں آ جائیں جو مسترکہ اعلان کیا گیا ہے پاکستان سعودی ریبیہ کی طرف سے اس میں تین نقاط مین ہیں آپریشنل جو کہلاتے ہیں پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ affirmed its continued support کہ سعودی ریبیہ جو ہے وہ اس چیز کا اعلان کر رہا ہے کہ وہ پاکستان کی حمایت برقرار رکھے گا یا مسلسل حمایت برقرار رکھے گا ٹھیک ہے پھر اس کے آگے وہ لکھتے ہیں کہ including the discussion یعنی کہ اس حمایت کے اندر یہ discussion بھی شامل ہے تو یہ دوبارہ سے وہی discuss کا لفظ آ گیا ہے discussion ہو رہی ہے اور پھر وہ تیسرا جملہ لگاتے ہیں کہ exploring options تو کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے options explore ہو رہی ہیں discussion ہو رہی ہے لیکن ڈاکٹ صاحب مجھے محسوس ایسا ہوا جو مشترکہ اعلان ہے جو میئی ون کا ہے اور پھر اپریل 24 کا ایک آئی ایم ایف کا statement ہے جو بڑا واضح ہے اس میں اور جو مشترکہ اعلان ہے سعودی ریبیہ اور پاکستان کا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ common ہے جو بڑا سی جی پہلے تو یہ بتائیں پیسے ملے نہیں ملے ہمیں پیسے ملنے کی امید میں بیٹھیں ڈاکٹ صاحب ابھی نہیں ملے ابھی نہیں ملے اچھا ابھی نہیں ایک منٹ امید میں بیٹھیں اچھا ہمیں آئی ایم ایف سے بھی نہیں ملے ہمیں سعودی عرب سے بھی نہیں ملے تو یہ ہم مجھے اچھا چلے آگے چلتے ہیں اچھا ابھی ڈاکٹ صاحب ہمارا اور جو ڈیپوزٹ ہیں وہ اضافی دو تین بلین ڈالر دے دو اسی طرح درخواست ہم نے آئی ایس میں بھی ڈال دی ہے تو ہمارا پرسہ درخواست ڈالنا وہ ڈال دی ہے نہیں اب سعودی عربیہ میں جو درخواست ڈال لی ہے تو سعودی عربیہ ہمیں پیسے اور دے گا تو اس کے بعد ہم آئی ایم ایف کو شو کریں گے کہ ہمیں ان کا پیسہ زیادہ مل گئے پھر آئی ایم ایف یہ کیا جگھنچکر ہے اور کھو گئی ہے وہ کھو گئی ہے وہ جب تک نہیں ملے گی اس وقت تک نہ تو آئی ایم ایف کی تجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی کھلے گی اور نہ ہی سعودی عربیہ کی کھلے گی آپ کو یاد ہوگا کہ سابق وزیر آزم صاحب کا یہ حکومت کے دوران جو آئی ایم ایف کے ساتھ پیکیج ہم نے نگوشیٹ کیا تھا اس میں خاص طور پر کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ بنیں گے تو آپ کو پیسے ملیں گے اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ آئی ایم ایف کا حصہ نہیں رہیں گے تو بہتر گھنٹے آپ کو یاد ہوگا بہتر گھنٹے کے اندر پیسے آپ کو پاپس کرنے ہوں گے تو ابھی وہ بہتر گھنٹے والی شک ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہو یہ بھی ہمیں نہیں پتا دیکھئے پرانے والا پیکیج ہی ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری شرائط جو اس وقت تھی وہ ان پلیس رہیں گی نہیں اچھا ڈاٹ صاحب یہ بتائیں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے ڈسکس 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 ہر جگہ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو شہباز شیف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اگلے پندرہ روز تک پیٹولیم کی مسنوعات کی قیمتیں برقرار رکھی جائیں گی یعنی آپ سمجھیں کہ تقریباً پندرہ مئی تک تو پندرہ مئی تک اگر ہم پیٹولیم کی قیمت برقرار رکھتے ہیں تو آئی ایم ایف سے تو ہم نے کہہ دیا تھا کہ ہم سبسیڈیز کو ختم کریں گے تو یہ تو چالیس ارب روپے کا اور نقصان غالباً ہونے جا رہا ہے بقول آئی ایم ایف کے یہ کیا چکر ہے دب صاحب یہ کریجٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے بارودی سرنگیں بچھائیں کہ جو حکومت بھی اس کے بعد آئے گی وہ پچھتائے گی کہ وہ حکومت میں کیوں آئے دیکھئے تقریباً تین ارب روپے روزانہ کا نقصان ہے خزانے کو اور خزانہ آپ سوچئے خالی ہے خزانہ پہلے سے پانچ ہزار ارب کا خسارہ ہے بجٹ کا تو اس کے اندر سے جس میں خسارہ ہے نیگٹیو ہے آپ کی تجوری اس میں سے تین ارب روپے روزانہ کا یا سو ارب روپے مہانہ کا نکالنا یہ پیٹرول اور ڈیزل کی سبسیدی کے لیے یہ تو قطن سسٹینبل نہیں ہے تو فروری کی اٹھائیس تاریخ کو سابق وزیر آدم نے ایک سیاسی فیصلہ کیا تھا جس میں انہوں نے دس روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کم کر دی تھی وہ معاشی فیصلہ نہیں تھا اس کے بعد اب فیصلہ جو وزیر آدم شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہے وہ بھی سیاسی تیسلہ ہے وہ معاشی تیسلہ نہیں تو نہیں تو اس کا مطلب ایک منٹ ذرا مفتا اسمائل کچھ اور کہہ کر آئے ہیں واشنگٹن میں کہ ہم سبسیدی ختم کریں گے شہباز شریف صاحب نے کہا کہ پندر دن اور رہے گا پندر دن کے بعد تو سیاسی محول پاکستان کا اور کشیدہ ہونے جا رہے ہیں اور آدم استحقام کی طرف ملج جا رہے ہیں تو پندر دن کے بعد کیا قیمتیں دوبارہ ریوائز کر پائیں گے یا پھر دوبارہ ہم مطلب یہ کیسے پھر چل رہا ہے آئی ایم ایف کا پروگرم تو پھر گڑھ بڑھ ہو گیا سارا اور آپ کہہ رہے ہیں یہ آئی ایم ایف کی سٹیٹسمنٹ میں بڑے واضح طور پر کہا جیا ہے کہ آئی ایم ایف اور پاکستانی وزارت خزانہ کی جو تین ہے اس کے درمیان میں یہ اگری ہو گیا ہے کہ یہ سبسیڈی جو ہے یہ ان فنڈڈ تھی جس کا مطلب یہ ہے کہ بجٹ میں اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی اور اس کو ریورس کر دی گائے گا جو جملہ اس سٹیٹمنٹ میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ریورس ان فنڈڈ سبسیڈی تو یہ تو دونوں طرف سے کہا گیا ہے یعنی مفتا اسماعیل صاحب کی آئی ایم ایف سے بات چیت اور یہ جو فیصلہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے اس کے درمیان بہت بڑا تصادم ہے ٹکراؤ ہے دکتر آپ سب کی عید خراب کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ عید سے پہلے ہمیں پتا تو چلے ہم نے کرنا کیا عید پہ ہمیں پتا تو چلے خوش ہونا ہے کیا کرنا ہے میں تو اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ہم نے آئی ایم ایم سے کچھ کہا ادھر کچھ کر دیئے سعودی عرصہ ہم ڈسکس کیے جا رہے ہیں ہم آئی ایم ایم سے بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں یہ ہم ڈسکس ہی کیے جا رہے ہیں یا کچھ پیسہ دھیلا آب ہی رہا ہے ہمارے پاس میں یہ پوچھ رہا ہوں خدایہ میتھی عید گزرنے دی جی اس کے بعد اتنی تکالیف پر داہج کرنی ہے پیسہ آئے گا شرائط کی اوپر آئے گا اور جب تک امریکہ بادشاہ کا اشارہ نہیں ہوگا تو نہ تو آئی ایم ایس کی تجوری کھلے گی نہ ورلڈ بینک کی اور نہ سعودی رہے گی اچھا جوٹ صاحب یعنی یہ تین ارب ڈالر جو ہیں یہ بھی ابھی ڈسکس ہی ہو رہے ہیں ادھر ایک ڈالر ڈسکس ہو رہے تھے ادھر تین ارب ڈسکس ہو رہے ہیں تو جیسے بھی گزار لیتے ہیں جیسے بھی گزار لیتے ہیں ایت کے بعد آسے پوچھیں گے جوٹ صاحب بہت شکریہ کھائے اب یہ کچھ نہیں گلاس وڑا بارہ آنے اتنا تو کہہ سکتے ہیں اب یہ کیا ہے کیا گھنچکر ہے کہ ادھر ہم گئے ہیں ادھر ہم نے ایک شرط پوری کر لی ادھر آکے ادھر سے ابھی ادھر بھی ڈسکس ہن ہو رہا ہے ادھر بھی ڈسکس ہن ہو رہا ہے لیکن ڈاکٹ صاحب بارٹم لائن یہی ہے کہ امریکہ کے خواہر سے ہی خوشیہ آئے پیسہ ابھی چچھ نہیں آیا ایشو یہ ہے کہ ادھر سے ہو گیا کہ ایک ارب ڈالر آگیا ہے وہ بھی نہیں آیا ادھر سے تین ارب ہو گیا یہ بھی نہیں آیا یہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں یہ انہوں نے رکھوانا ہے وہ شرط ابھی تک یہ گھنچکر ہے یہ بات صحیح کی فروض علی صاحب نے کہ عید گزرنے دیں عید کے بعد جو ہے جس نے اچھا کاسا لوگوں کا دماغ خراب ہونے والا ہے عید کے بعد کہ یہ ہوا کیا اچانک اور کیا مہاہدہ ہو گیا ہے کیونکہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں تو اسے کر رہی ہے کہ انہوں نے پیسے دے دی ہیں پاکستان کو پاکستان میں شفٹ کروا دی ہیں ڈپاؤزٹ رکھوا دی گئے ہیں وہ ابھی بھی ٹیکنیکل لیول پہ ٹیکنیکل لیول پہ سعودی ریوی سے بھی ڈسکشن ہو رہا ہے ٹیکنیکل لیول پہ ایک ڈسکشن آئی ایم ایف سے بھی ہو رہا ہے سر ڈسکشن کی بات کی ہے فروض علیم صاحب نے کیا اس کے بعد آپ سمجھ دیں کہ یہ کامیاب دورہ تھا ایک دورہ تو کامیاب تھا دورہ کیا تھا اس میں تو اور واقعات پیش آگئے افسوس نہ دیکھیں نا اس میں معاشی طور پہ مسئلہ نہیں ہوا بہج عمرے وغیرہ لوگوں نے کھر لی ہے یہ الگ بات ہے اس سے ہٹ کے تو مجھے معاشی طور پہ بھی مجھے تو نہیں سمجھ میں آرہا کہ کیا وہاں سے کیا دیکھیں نا روائٹرز اور بلومبرگ اور سارے کچھ اور بات کر رہے ہیں سعودی غزر کچھ اور کہہ رہا ہے اور اب نیوز کچھ اور وہاں کے نیوز پیپرز کچھ اور کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے توسیر پہ توازلہ خیال کریں گے اب دیکھیں نا یہ ڈان نیوز ڈان کو میں ڈان اردو پڑھ رہا ہوں پاکستان سعودیرہ تین اڈرڈ ڈالر کے ڈیپاؤزٹ کی مدت میں توسیر پہ توازلہ خیال کریں گے مجھے طرح کا علامیہ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ چل رہا ہے بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب اس طرح اس طرح حکومت نبرتی ہے معیشہ سب سے بڑا ایشو ہے دوسری جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ یہ پولرائزیشن سے ہسٹیلیٹی کی طرف جا رہے ہیں ملک جا رہے ہیں اور اس میں یہ ہو گیا ہے کہ مارو مر جاؤ مارو مر جاؤ اس طرح کے بیانات پہلے بھی آتے رہے ہیں اور یہ میرا خاصل سے شروع ہوئے ہیں کوئی نوازشیف صاحب کے دور سے اور اس کے نتیجے میں پھر گولی پڑی گولی لگی ان کو ایسان اقبال صاحب کو سیاہی پھینکی گئی مختلف شخصیات پہ پھر اس کے بعد اب یہ دیکھیں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی ان میں سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دفعہ اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو جائیں معاشرے میں تو معاشرہ جو ہے وہ کرپشن یا یہ چور ہے وہ برا ہے یہ تو بہت ہی عجب بات ہے میں ہمیشہ ہی بات کہتا رہا ہوں اس پروگرام میں کہ ہمیں غداری اور یہ کفر کے فتح میں پابندی لگا دیں چاہیے ریاست کو ریاست کو لیکن بس کس میں پہلے آرٹیکل سیکس آرٹیکل فائیو آرٹیکل سیکس آرٹیکل فائیو اس میں وہ چلتا رہا پھر اس کے بعد یہ جناب اور اس میں کوئی تیسری پاور کوئی تیسرا شخص کوئی تعلق نہ ہو پی ٹی آئی سے یا کوئی تعلق نہ ہو مسلم لیگ سے وہ آکے جنابی گولی مار کے چلا جائے کسی کو تو مجھے بتائیں آپ کیسے وضاحت کرتے پھریں گے کہ یہ غدار تھا یا یہ جو ہے یہ غدار تھا یا یہ توئین رسالت میں تھا یا نہیں تھا کہیں گے پرچہ کٹا ہوئے پرچے جو ہیں اور پرچے ایسے کٹتے بھی نہیں جیتنا پرچے کٹے ہیں اگدم سے تر 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 کٹے پورے ملک میں اب اس کو یہ بڑا ضروری ہے شہباز شیف صاحب میں بار بار یہ بات گزارش کر رہا ہوں شہباز شیف صاحب سے بھی اور ان کی کابینہ سے بھی کہ وہ سکن ہوتے جا رہے ہیں اپنے آپ کو وہ کھشتے جا رہے ہیں مطلب عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں اس کے رییکشن میں وہ کر رہے ہیں مطلب ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز آنی چاہیے جس سے لوگوں کا دھیان جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف سے مطلب حٹ عمران خان صاحب ہی ابھی تک یا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا آپ عمران خان کے خلاف ہیں اب عمران خان کے خلاف ہیں آپ کسی مرضی پارٹی میں ہو پھر عمران خان کے خلاف ہیں تو مطلب معاشرہ حصہ بڑھ گئے بھٹو صاحب کے طور میں ایسی ہوا تھا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ ہو یا بھٹو کے خلاف ہو بھٹو کے خلاف ہو تو جماعت اسلامی میں ہو چاہے وہ این پی کسی پارٹی میں ہو بھٹو کے خلاف ہو نا تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہو عمران خان کیسا آدمی ہے عمران خان جی اچھا آدمی ہے تو بہت ٹھیک ہے عمران خان برا آدمی ہے اس کے بعد جس مرضی پارٹی میں ہو جس مرضی جو مرضی خیالاتوں آپ کے آپ ایک خاص قسم کے جو ہے وہ گروپ میں آ جائیں گے تو معاشر اس طرح سے بڑھ گئے اب ایشو یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو رہی عمران خان کو قتل کر دیا جائے گا میں نے خود سنا ہے لوگوں کہ وہ عمران خان جائیں گے اور عمران خان کو قسٹڈی میں مار دیا جائے گا باہر مار دیا جائے گا یا ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یا شیخ رشید صاحب کو کر دیا جائے گا یا اور شیخ رشید صاحب نے یہ بات کی کہ ساتھ لوگ ہیں تو میری جان دیکھیں مجھے نہیں بتا اس کی لیگل حیثیت کیا ہے شیخ رشید صاحب نے کیونکہ میں میرے تو میں اس کو بات کو یاد کرتے ہو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن بنظیر بھٹو صاحب نے بھی یہ خط لکھا تھا ایک بات کہی تھی انہوں نے بھی کہ مجھے اگر ایسیسنیٹ کر دیا گیا تو اس کے بعد یہ یہ لوگ زمدار ہوں گے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام جو لکھی ہیں مجھے نہیں بتا اس کی قانونی حصت کیا ہے کہ آرمی چیف کیا کریں گے آرمی چیف کو خط لکھ دیا آپ نے یا ڈی جی آئی ایس آئی کو خط لکھ دیا یا ڈی جی ایم آئی کو خط لکھ دیا یا آپ اس کو پاکستان سے جا کے وہ آہ ڈیریکٹ سی آئی کو بھی خط لکھ وہ کیا کریں گا کوئی کیا کرے گا وہ کہے گا جی اپنے علاقے کی آپ پولیس کو بتائیں یا چیف جسٹس بھی کیا کریں گے بھئی عدالت بھی کیا کرے گی دیکھیں وہ کہے گی کہ آپ اپنی تھانے میں چلے جائیں تھانہ ایک سکر مطلب ایشو یہ دیکھیں اس کو یہ معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں میں نے آپ سے کہا نا کہ جب یہ اتنی کھل کے بات چیت ہونے لگ جائے کہ یہ آدمی اور اچھا شیخ صاحب بھی ماشاء اللہ وہ بھی تو ان کے بھی اپنی فرمودات بھی ہمارے ذہنوں میں ہیں مار دو مر جاؤ کر دیں گے مار دیں گے یہ کر دیں گے وہ بھی کرتے رہے ہیں اب آپوزیشن میں وہ ہیں تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے جو بالکل اپوننٹس تھے وہ آگئے ہیں پاور کے اندر شیخ حشی صاحب کے بھی تو فرمودات ہمیں یاد ہیں اب وہ بھی وہی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ریاست عدم استقام شدید انتشار اور خلف اشار کی طرف جا رہی ہے اور اس وقت جا رہی ہے جب آپ کے آس پاس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں افغانستان کے حالات بگڑ رہے ہیں دوبارہ دوبارہ بگڑ رہے ہیں دوبارہ وہاں پہ جو ہیں وہ آہ بم دھماکے ہو رہے ہیں قتل و غرش شروع ہو گئی ہے وہاں سر پہ رہے ہیں اور افغانستان کے اندر بارٹر کے اوپر سے آہ تینشن ہے وہاں کی حالات کسی وقت آرام سے ڈسکس کریں گے لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ افغانستان مکمل طور پر ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے یعنی اس سے زیادہ ہو رہا ہے جتنا جتنا وہ آپ سمجھیں کہ ایک جو پیریڈ آیا تھا درمیان میں جز میں سکون آ گیا تھا افغانستان کے اندر پھر دوبارہ سے وہ ڈیسٹیبلائز ہونا شروع ہو گیا اور پاکستان کے تعلقات وہاں پہ جو ٹی ٹی بھی موجود ہے ان کے ساتھ وہ زور پکڑ رہی ہے وہاں پہ اب ایشو یہ ہے اور مطلب ہے کہ وہاں کی حکومت کے لیے کون بات کرے گا کون ریکنائز کرائے گا پاکستان بھی قطر آئے گا بیچ میں سعودی ریبی آئے گا یورپ آئے گا امریکہ آئے گا چائن آ رہے جائے آفغانستان کے حالات بگڑ رہے ہیں اب وہ پاکستان میں شروع کر دی آپ نے معاملہ پاکستان میں پہلے ہی شدت پسند دی ہے مختلف انداز میں سیاسی پولاریزیشن تو اتنی میں نے آج تک نہیں دیکھی لیکن ہم نے اس چیز پہ ضرور قابو پا لیا تھا کہ جی یہ کفر کے فتوے وغیرہ دینے بند ہو گئے تھے پھر قداری کے شروع ہو گئے تھے وہ قداری کے شروع ہوئے آرٹیکل سیکس آرٹیکل فائیو آرٹیکل سیکس اس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی اب یہ پھر تصور کوئی نہیں کر سکتا کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ایک مطلب یہ تو دیکھیں بات سوچ نہیں غلط ہے کہ امران خان صاحب جو ہیں وہ ایک واقعہ کہیں پیش آیا اور اس واقعہ پیش آیا اس کے امران خان صاحب جو ہیں وہ آہ آشی کے رسول ہیں ہر مسلمان آشی کے رسول ہیں نواز شریف صاحب ہوں سارے کسی کے آپ عقیدے پہ مسلک پہ اس طرح کی بھی لیکن وہ پرچے جب کٹنا شروع ہو گئے ہیں اب امران خان صاحب اس کے اوپر اچھا یہ الگ ایشو ہے وہ ایشو الگ ہے مطلب نواز شریف صاحب کا مذہب کے ساتھ میں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا ہے آہ مدینہ میں بھی اور مکہ میں بھی پیپلز پارٹی کے زمعہ کو بھی دیکھا ہے زرداری صاحب مذہب کے اوپر آپ ایک سائی پہ کریں باقی آگے آپ کی گورننس باقی آگے آپ کے ایشوز ان ایشو اور امران خان صاحب بھی الگ کریں مطلب یہ ایشو اس ایشو پہ کوئی دو دو آدمی بات ہی نہیں کر سکتے کہ جی امران خان صاحب جو ہیں وہ آشی کے رسول نہیں ہے یا تصور کر سکتے ہیں آہ شیخ رشید صاحب یا باقی کوئی نواز شریف صاحب کوئی بھی کوئی حقی نہیں ہے ہم خود گناہ گار لو ہمیں کہ کسی کے بارے میں ہم بیٹھ کے بات کریں اللہ تعالیٰ سب کی آہ گناہ معاف فرمائے رہا ہمزان میں اور ہمزان کے بعد بھی اور مطلب میں اس تو ڈسکس کرتے ہوئے جیب سا لگ رہا ہے ایشو یہ ہے کہ ایک ایشو ہے کرپشن کا وہ ایشو کرپشن کا ایشو الگ ہے وہ ایشو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت پہ ہے چاہے وہ مسلم دنگ نون پہ ہے یا چاہے وہ تحریک انصاف کی قیادت پہ آ رہا ہے ان کے بہت سارے لوگ چینی گھپلے آگے پیچھے یہ فراغ ہوگی کون ہے اللہ جانے کون ہے وہ کوئی ہیں تو صحیح نا فراغ ہوگی نامی خاتون ایک ہیں اب ان خاتون کا جو ایشو ہے اس کو اس کے ساتھ ملانا یہ حکومت یہ تحریک انصاف امران خان سب کو چاہیے کہ اس کو الگ کریں کہ بھائی ایک منٹ اس کے لیے کمیشن سا بناو یہ شفاف تحقیقات کرو اور یہ کون ہے فراغ ہوگی انہوں نے کہا کیا نام فواد چوزی صاحب نے کہ کون فراغ ہوگی امران خان صاحب نے عجب عزاب کی جو بھی یہ فراغ ہوگی ہمیں نہیں بتا صحیح ہے غلط ہے جو بھی فراغ ہوگی وہ کرپشن کیسز الگ ہیں کہ کیا ہوا اس دور میں پچھلے پانچ سالوں میں چینی میں گھپلے ہوئے کدھر کدھر کرپشن ہوئی کیا ہوا پنجاب کیسے چلائے جاتا رہا کتنی کرپشن وہاں پہ ہوئی پیسے ٹرانسفر پوسٹنگ سے کھائے وہ الگ ایشو ہے اس ایشو کو براہ کرم یہ توہین رسالت کے ساتھ نہ ملائے جائے میرا جو دیکھیں اور پولریزیشن تو پہلی سوسائیٹی میں بہت زیادہ ہے اور وہ مارو مرجعو اس کو ختم کر دو اس کو ختم کر دو اس میں اور وہ لوگ گھوم رہے ہیں انتہاب پسند جو کہ میں سل لنکا کے لوگ کو پڑھ لیتے ہیں کہیں کوئی تھرڈ فورسز آ جاتی ہیں بیچ میں وہ دھماکے شروع کر دیں وہ مارانے شروع کر دیں تو میرے خیال ہے کہ میں تو گزاریش کر سکتا ہوں اپنے قابرین سے کہ ایسے موقع پہ کیا مذہبی قائدین کو آگے نہیں آنا چاہیے نہیں مذہبی قائدین یہ ایشو ایسا ہے اس ایشو پہ تو میرا خیال ہے کہ مطلب ایک غم و غصہ بہت تھا سب میں سارے جو لوگ یہاں پہ چاہے وہ مذہبی قائدین ہو یا عام شخص ہو اس میں بہت سخت افسوس تھا اس واقعے پہ جو مدین و منورہ میں پیش آئے چاہے وہ پی ٹی آئی کیوں ہو رہے ہیں ان کو پہلے پی ٹی آئی کی قیادت کو پہلے اس کے اوپر اس سے لا تعلقی کا اعلان کر دینا چاہیے تھا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ایشو یہ ہے سارا کہ باہر رہنے والے دیکھیں باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں ان کا بھی تو ایک جہن ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک منٹ ہے رو یہ جو مزدور اور یہ میں آپ سے کوئی بھائی ٹیک کوئی عرب خرب پتیلوں کی بات نہیں کر رہا وہ تو سارے ایک ہی ہیں ان کو چھوڑ دیں وہ تو ایک کلب بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے آپ اس میں بیٹھ کے اور وہ اللہ گلہ اس کی وہاں جائزہ دے تو ساتھ والے گھر میں اس کو وہ بیٹھا ہے وہ پاکستان میں آکے گالی اندرے ہوتے ہیں تو وہ چھوڑ دیں جو عام شخص ہے نا مزدوری کرنے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک منٹ یہا ہے یہ کیا چکر کیا ہے کہ میں پاکستان پیسے جو ہیں کماتا ہوں محنت کے اور کوئی کیپ چلانے والا کوئی مزدوری کرنے والا آپ کسی گلف کورنٹری میں چلے جائیں آپ یورپ میں چلے جائیں آپ کو میں کہتا ہوں نا ہوتل یہ جو سروس کرنے والے ہیں یہ آپ کو ائرپورٹس پہ کام کرنے والے یہ آپ کو کیپ چلانے والے یعنی وہ جو جوب جو کہ اللہ اللہ نے تو محنت میں ہر قسم کے کام میں بڑی عظمت حلال کی کمائی میں بڑی عظمت اللہ اللہ نے دی ہے ٹھیک ہے نا عرب خرب پتی لوگوں کے تو آہ ان کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا لیکن آہ غریب غربہ تو محنت کرتے ہیں وہ پیسے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک منٹ یہ جو ہیں یہ تو ان کی تو یہ جائزادیں ہیں اور انہوں نے تو عرب خرب اور وہ اکراؤز او بورڈ ہے عمران خان اکراؤز اکراؤز او بورڈ کرتے ہیں اکانٹیبیلیٹی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے کہ خضر پختیار کو بچاؤ تو اس کو بچاؤ تو اس کو بچاؤ تو اس کو پکڑو تو آزم کھان نے یہ کہہ دیا ہوتا ہے اب مد اکراؤز او بورڈ تو اکانٹیبیلیٹی ہوئی نہیں ہے کسی کی بھی نہیں ہوئی اب خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں آئندہ اس نے نہیں کیا اس نے کیا اس نے نہیں کیا اور جب وہ ادھر جو پارٹی ہیں وہ بھی کیا تھا اس نے نہیں کیا اس نے کیا تھا اب توشہ خانہ توشہ خانہ کیا چاہتے ہیں عربوں روپیہ کھا گئے تو توشہ خانہ ایک پسٹول تھی تو یہ پین ملاتا تو پین اتنے کا پچاس روپے کا تھا تو سو روپے کا بھائی یہاں پلوں کے پل سڑکوں کے سڑکیں شہر کے شہر کھائے گئے ہیں زمینوں کی زمینیں مطلب لوگوں کا ایک چھوٹا سا پلوٹ ایک گاؤں میں لوگ گھر اپنا نہیں بنا پاتے جو باہر رہنے والے ہیں تو یہاں تو ہاؤزنگ سوسائٹیاں اور پورے پتہ نہیں خدا جانے کتنا پیسہ باہر گیا تو بدحضمی ہو گئی ہے میں ہمیشہ جملہ کہتا ہوں نا اس ملک میں لوگ یا فاکھے سے مرتے ہیں یا بدحضمی سے مرتے ہیں ایشو یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک منٹ ہے رو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر یہ ہم یہاں مزدوری کرتے ہیں لوگ دو دو تین تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں آپ ذرے جا کے گلف کانٹریز میں یورپ میں یا باقی دنیا کے دیکھیں اور یہ پاکستان کی بات نہیں ہو رہی ہے انڈیا میں بھی ایسا ہے انڈیا کے لوگ بھی بنگلہ دیش کے نیپال کے دو دو تین تین شفٹوں میں کام کرتے ہیں پھر کہیں جا کے دو دو کھنٹے سوتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں سات آٹھ 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 دددس آدمی اب ایشو یہ کہ وہ پیسہ یہاں بھیجتے ہیں سارا وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کون سے لوگ ہیں جو ہمارے اوپر حکمارہ مند کے آ جاتی ہیں ہر کچھ عرصے کے بعد اور یہ جو ہیں یہ اچھا اس میں پی ٹی آئی کے بھی ہیں ما شاء اللہ لوٹا کریسی تو پاکستان میں کہیں ہوتی ہے نا بیروکریسی کہیں ہوتی ہے میریٹوکریسی کہیں ہوتی ہے آٹوکریسی پاکستان میں لوٹا کریسی ہے لوٹا کریسی ایک نئی چیز ہے جو پاکستان میں ہی ہے لوٹا کریسی اب مسئلہ یہ کہ لوٹا کریسی کی کا راج ہے وہ ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں ادھر صاف ہو گئے پھر خراب ہو گئے پھر صاف ہو گئے پھر خراب ہو گئے اب اس میں یہاں جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ہمارے قائدین ایک یعنی سارے کے سارے لوگ یعنی نواز شریف صاحب بھی عمران خان صاحب بھی اور جو ہیں پاکستان پیپلز پارڈی کی قیادت اے این پی تو ایسے معاملوں میں میں نے اے این پی کو کم سے کم کبھی انوال نہیں ہوتے دیکھا میں نے پیپلز پارڈی کو میں انوال نہیں ہوتے دیکھا پیپلز پارڈی کی قیادت بھی یہ اس میں کبھی نہیں آتی یہ جو مذہبی کارڈ والی اشو میں کبھی نہیں آتی اب ہزار الزامات ان پر لگائیں لیکن مصدر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے ضروری ہے اور پی ٹی اے کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہب سے تو اس سے تو پیچھے اٹھیں نا کیونکہ یہ تو ایک ایسی ایج میں سب ہی پورا گھری جل جائے گا مصدر ایک بھائی بیٹھا دوسرے بھائی سے لڑڑا ہے پتہ جل گیا دونوں کے دونوں مر گئے تو اس لیے یہ چونکہ ملک ریاست ہم سب کی ہے اس لیے بھراکرم این پی کبھی انوال نہیں ہوتی اختر منگل کبھی انوال نہیں ہوتے یہ مذہب سے اور اس میں یہ سیاسی قائدین آئے دیکھیں جو مذہبی آپ نے کہا نا مذہبی ہمارے علماء مذہب علماء کو وہ تو ان کے نصیق اب تکیس مانی صاحب یا رفیق اختر صاحب یا اسرائر احمد صاحب کی آپ پڑھیں جو انہوں نے جو کچھ لکھا یا جعوید غامدی صاحب یا اور جو اہل تشیق ہمارے یا اور بے شمار بہت سارے شخصیات ایسی ہیں جن کو میں یوٹیوب پہ کبھی کبھی سنتا ہوں ان کے لیکچرز ان کی باتیں تو مذہب ان وہ تو اس سے بہت بلند ہیں علماء علماء تو یہ تو پیٹی پولٹکس چل رہی ہے نا پیٹی پولٹکس میں اب وہ کیا بات کریں گے اس کے پر آکے وہ کیا مذہب آپ ان سے مذہب ہم لوگ سارے مذہب روزے رکھ رہے ہیں مذہب خود ہٹے کٹے ہم بیٹھے ہوا ہم ان سے پوچھ رہے ہیں جی آپ بتائیں جی توینے رسالت میں شرم آنی چاہیے ٹھیک ہے نا ہمیں خود اپنے اپنے ورکرز کو اپنے لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے آرام سے کہ بھائی آہ پرفارمنس پہ گورننس پہ اس پہ باقی ایشیوز پہ بات اب عمران خان کو قطع کر دیں گے اب یہ باتیں کیا فضول باتیں ہیں دیکھیں اچھا یہ شروع ہوا تھا لندن سے لندن میں انگامیں ہو رہے ہیں جو میں نے بہت دن پہلے کہا کہ ہمارا مو کالا ہوتا ہے پھر ترکی میں ہو گئے شروع پھر اس کے مدینہ مرورم میں ہو گئے وہاں ڈیڑھ سو لوگ پتہ نہیں کون بچے کوئی تصیر بنا رہا تھا کہ کھڑا وہ اس کو ڈیپورٹ کر رہے ہیں اب نیب ختم کر رہے ہیں اس وقت یہ کوئی وقت ہے نیب ختم کرنے کا اچھا پھر وہ نواز شریف صاحب کے کیس مافی آگئی درمیان میں کیس ان کے ختم ہو رہے ہیں حکومت گزائے برہ کرم شہباز شریف صاحب سے گزارش ہے کہ ابھی تو خیر اس وقت روزے کا وقت نہیں تھنڈا پانی پیئیں اپنی کابینہ کے عراقین کو بھی پلائیں عمران خان صاحب بھی پیئیں اپنی اپنے جو کور کمیٹی ان کو بھی پلائیں ذرا سکون سے ایک ملک کے جو ایشوز ہیں ان کو لے کے آگے چلیں اب یہ بات سل رہی ہے کہ جو اگلے مہینے گرفتاریاں ہیں اچھا گرفتاریاں واقعی ہیں گرفتاریاں ہیں اور بڑے کیسز کھلنے جا رہے ہیں آہ پی ٹی آئی کی بہت سے رہنماؤں بات کر چکے سر اب سابق وزیراعظم نے آج یہ بات بھی کیے کہ نون لی کو این آر او ملنا شروع ہو گیا تو واقعی میں یہ تو میں چھے مہینے ایک مہینے اف میرے خدا میں ایک مہینے کلپ سے لہا ہوں میں کہہ این آر او کی بارش ہو رہی ہے یہ میں پندرہ تفاں کہا ہوں جو میں این آر او امران خان صاحب کہتے تھے این آر او نہیں دوں گا اسی دن میں کہتا تھا کہ خان صاحب این آرو کی بارش ہو رہی ہے ذرہہ چیکھتے ہوگئے نہ خان صاحب پتہ نہیں کیسے دنیا میں تلیجagus کہا ہوا ہے بلاول بڑھو زرداری صاحب نے آ اور باقی جو رنہ مولنا ہے انہوں نے کہا تم سے مانگتا کون ہے تم ہو کون ہے اینارو دینے والے یہ اون ریکارڈ ہے ہماری طریقہ حصہ ہے خان صاحب پھڑے ہوتے ہیں میں اینارو نہیں دوں گا کہہ تم سے مانگتا کون ہے اب وہ کس سے مانگا گیا کیا ہوا کیسے ہوا لیکن مل گیا کب ہوا اینارو نہیں ہوتا تو یہ کہاں پہ یہ حکومت بنیاد ہے مجھے آپ دیکھیں نا کیسی تو چل رہے ہیں سارے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اینارو یعنی ابھی بھی کسی کو شوبہ ہے کہ اینارو نہیں ہوا یعنی میں اس وقت کہہ رہا ہوں کہ اینارو نہیں ہوا رہا اینارو کی بارش ہو رہی ہے خان صاحب کہہ رہے ہیں اینارو نہیں دوں گا میں ان کو اینارو نہیں دوں گا وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ اینارو میں کہہ رہا ہوں اب میں کتنے کلپس اپنے چلا ہوں پرانے جو میں کہہ رہا ہوں کہ اینارو کی بارش ہو رہی ہے اینارو کی بارش ہو رہی ہے بارش ہو رہی ہے کیونکہ میرے مخاطب تو وہ لوگ ہیں جو پروگرام دیکھ رہے ہیں اب حکومت ہو یا اپوزیشن ہو یا وہ اپوزیشن ہو یا حکومت ہو آگے پیچھے تو کہنا اینارو ہو رہا ہے اب اس کا طریقہ اس کا نام کیا رکھ دیں وہ جنو کا نام خیرد رکھ دیں یہ کیا کریں ایشو یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا وہ تو وزیر بھی بن گئے اب وہ چناب دس دن رہ گئے ان کے گورنر پنجاب کے پنجاب میں الگ رالہ پڑا ہوئے پنجاب میں وہ کہ ایک جو ہے وہ ختم ہو گیا ایک نوٹفیکشن پندہ دن والا اور دوسرا جو ہے وہ دس دن کا ہے یعنی اس کے بعد جو ہے وہ صدر غالباً پابند ہوں گے کہ وہ ہٹا دیں اس کو اپنا گورنر پنجاب جو ہے عمر چیما صاحب کو عمر چیما صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ہوا ہی نہیں الیکشن ہی نہیں ہوا وہ الیکشن ہی نہیں ہوا اور ہم پھر کوٹ میں جا رہے ہیں دوبارہ اور کوٹ میں ہی معاملہ پھر جائے گا کوٹ میں معاملہ اس لیے جائے گا کہ معاملہ وہ لارجر بنج پہ ختم ہو گیا نا لارجر بنج بنا دیا وہ کہتے رہ گئے کہ ایک منٹ ہم ساڑھے گیارہ بجے حلف اٹھا ہے اچھارہ تک گیارہ بج کے چالیش منٹ پہ عدالت نے ہماری اپیل قبول کیا اچھا اس کے بعد وہ منعرف عرقین کا کیا ہونے ہیں وہ بھی ڈیسائیڈ ہونا ہے مہی کے اندر گرتاریاں بھی مہی میں ہونی ہیں آئینی خطرات اب بھی لاحق ہیں آئینی یا ہر قسم کے خطرات مطلب آپ نام لیں کسی خطرے کا آئینی ماشی مخارجی داخلی مطلب ہے کہ اب تو مطلب خان گی ہر قسم کے خطرات ہیں مطلب گھروں میں آپ دیکھیں نا ایک ہی گھر کے اندر ایک بھائی کچھ اور ہیں اب محمد زبیر اور عصد عمر آپ گھر میں کیسے رہتے ہیں پی ٹی آئی اور نولے ہاں کیسے رہتے ہیں مجھے بتائیں نا محمد زبیر صاحب اور عصد عمر کوئی دھانکے دیکھا جائے نا کھڑکی میں سے کیسے رہتے ہیں دونوں بھائی پر کیسے مل رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ تناؤ پیدا ہو گیا بھائی ہیں تو بھائیوں کی طرح رہتے ہوں چودری برادران کو بھول گیا چودری ساہیوان کے گھر میں وہ تو چلیں کزنز ہیں لیکن آپ دیکھیں یہ تصور ہو کیوں نہیں کچھ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پرویج علیہ صاحب اور چودری ساہیو صاحب کے اب عید پہ کیا ہوگا مطلب عید نہیں ملیں گے عید ملے تصیر اتری ہی تو ہم کس لئے بیٹھے ہوئے ہم نے میڈیا پہ ڈالی تصویر اٹھا کے نہیں آپ دیکھیں نا یعنی اتنی پولرائزیشن کی ضرورت ہے ہی نہیں کچھ معاملات پہ بیٹھ کے گورننس کو آگے لے کے چلیں لیکن یہ تو خواہشات ہیں نا لیکن ہونے ہی جا رہا ہے کہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں ہونے ہی جا رہا ہے کہ کئی اہم شخصیات کی جان کو خطر ہے اور وہ شخصیات جن کی جان کو خطرہ بیان ہو رہا ہے ان میں عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنمہ صرف ہے اس نے صحیح اچھا اب ایسی صورتحال میں حکومت کو ریسٹرین ہونا جاتا ہے حکومت کیونکہ جو بھی خدا نہ خلصہ کوئی واقعہ پیش آئے وہ گلے پڑے گا حکومت حکومت پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا اس کو اس پورے محول کی جو تلخی ہے اسے ختم کرے کم کرنے گی ٹھیک ہے سر بریک کا وقت ہوئے ڈاکٹ صاحب واپس آکے تاکہ گورننس کی طرف اور آگے جو بہران ہیں ہمارے معاشی اور خارجی اس طرف توجہ دی جا سکے صحیح اور لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کا اعلان ہو گیا اور جیسے اعلان میں سن رہا تو ساتھی گھر کی لائٹ چلی گئی فاروق سلیم صاحب نے کہا ہے عید کے بعد پریشانیاں شروع ہوں گی سر اب تو خوشی آئے گی نہیں یہ پریشانی ہے تو یہ چلیں بریک لے لیتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ بھی موسیقی ورکم بیک ناظرین جی روک سب سیاست پر بات کر رہے تھے بریک سے پہلے پیپلز پارٹی نے مزید وزارتیں مانگ لی ہیں پنجاب میں اور کہا جا رہا ہے کہ شاید گورنرشپ بھی مانگ رہے ہیں اور سینئر منسٹرز گورنرشپ تو ان کا تیہ ہو گیا تھا پہلے تین وزارتیں مانگ گیا تین وزارتیں ہیں اور وہ سارا سلسلہ ہو جائے گا ابھی تو وزیروں نے حلف نہیں اٹھایا کیونکہ وہی رولہ پڑھا ہوئے کہ حلف کون اٹھائے گا مطبع کہ دیکھیں نا حمزہ شہباز صاحب کا تو حلف اٹھا لیا سپیکر نے تو وزراء کا حلف کون اٹھائے گا تو وزراء کا حلف کیونکہ کوئی نہیں اٹھانے اس وقت کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے تو اس لئے حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ بغیر کابینہ کی کام کر رہے ہیں اور جب تک یہ تیہ نہیں ہوگا کہ ان کا حلف کون اٹھائے گا تو اس وقت تک شاید کابینہ کا اعلان ہی نہ ہو لیکن یہ ایک آئینی بہران تو ہے اچھا اس آئینی بہران کو آپ جتنا مرضی دمائیں نا یہ اپنی جگہ رہے گا یہ تاریخ کا حصہ رہے گا کہ کیا ہوا تھا کیوں ہوا تھا کیسے ہوا تھا یہ ڈسکس ہوتا رہے گا اس طرح ختم ہونے نہیں جا رہا یہ بحث ختم ہونے نہیں جا رہی کہ عمران خان کو پکڑ کے اندر ڈال دو اس کو پکڑ کے آپ مجھے بتائیں نواز شیف صاحب کو جب گرفتار کرے ڈال دیا تو ختم ہو گیا تھا کیا معاملہ کہ مسلمی نوم ختم ہو گئی تھی عمران خان کو آپ پکڑ کے اندر ڈال دیں نظر مند کر دیں کہ اس کے نتیجے میں لانگ مارچ نہیں ہوگا دس لوگوں کو پکڑ لو یہ کر لو وہ کر لو اس طرح نہیں ختم جذبات جو ہے نا پھر کوئی اور رنگ دیکھیں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جذبات کا اظہار کریں ایک کسی بھی معاشرے میں کھل کے بات کریں ایک گالک ملو چناکنے مانے نہیں دوسرے کو لیکن ایک بحث و مباحثہ بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی اچھے معاشرے میں اگر وہ بحث و مباحثہ ہی نہیں ہو رہا ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ حکومت گئی کیسے اور یہ بنے کیسے مثلا ایک مسازش تھی مداخلت کی کیا تھا جمہوری طریقہ تھا غیر جمہوری تھا اچھا پتا ہوئے بچے بچے کو ہے بولنے کو کوئی تیار نہیں ہو رہا ایشو یہ ہے کہ اس کو کسی طرح سے اور دوسرا میں آپ کو پوری دنیا میں آج یہ بلومبرگ کو دیکھ رہا تھا تو بلومبرگ کا ایک اس میں ایک آیا ہوا ہے بہت امپورٹنٹ آرٹیکل کے جو تیرہویں ہماری خبر ہے کہ ورلڈ ایکنومک آؤٹلک سٹرنز گرم پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ دوبارہ بلکل ڈاؤن جا رہی ہے پوری دنیا پوری دنیا پاکستان اور سب سے زیادہ برطانیہ یورپ ٹھیک ہے چائنہ کے اندر پھر کوویڈ میں نے بات کی تھی کہ چائنہ کے اندر اگر ہم گراف دیکھیں تو کوویڈ کا گراف پھر بڑھ لائے پھر دوبارہ اوپر جانا شروع ہو گیا اور میرے لیے بہت پریشان یہ کوئی نیو ویریانٹ ہے پہلے جو آپ کو نظر آرہی ہے جنوری دوہزار بیس کی اور آپ کو نظر آرہی ہے یہ اوپر جاتا جا رہا ہے اوپر جاتا جا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر دنیا کی آپ دیکھیں یہ جو گیس کی پرائس برطانیہ بڑھنے جا رہی ہیں بجلی بڑھنے جا رہی ہے اور یورپ جو ریشیا کی طرف سے وہاں پہ اناؤسمنٹس ہوئی ہیں کہ روبلز کے اندر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے اگر آپ نے ہم سے اویل یا گیس لینی ہے اس کے بعد یورپ جو کہاں جا رہا ہے کس طرف جا رہا ہے وہ جا رہا ہے افریکا کی طرف جا رہا ہے افریکا کی طرف جا رہا ہے پہلے آپ دیکھیں گیس پائپ لائنس یورپ کو دیکھیں یورپ کو دیکھیں یہ بات کرنا اس لیے بہت بڑے یہ جو آج ایک میپ بنایا ہے اس طرف بڑا کی جائے گا یہ دیکھیں یہ ال жд یورپ tres جا ایل ایلو جا نی ہے جہاں سے یورپ Access تکتیم کی جب جس سکتیم کی جات ay اب آپ کو رشیا سے ج threatened اور اس کے بعد جو دوسری گیکش کو اوپر کریں دوسرے نمبر پر جس افریکا 댓ہ جو ایرے segu cryptocurrencies پائپ لائن نیٹ ورک ایفریقا یورپ دیکھیں یہ بڑا امپورٹن ہے ابھی تو ہم رشیا ابھی تو ہم رشیا ڈسکس کرتے رہے نا اگر رشیا سے کم ہوتی گیس تو پھر اس کے بعد یہ آ جاتی ہے ایفریقا سے آپ کو گیس لیں اور ایفریقا سے آپ لیں گے تو مراکو سے لیں گے ایلجیریا سے لیں گے اس میں اسپین جو ہے وہ بڑی انویسمنٹ کر رہا ہے اٹلی بڑی انویسمنٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ ساؤتھ یورپ ہے لیکن ایشو کیا ہے کہ مراکو اور ایلجیریا کے درمین لڑائی ہو رہی ہے ان کے درمین ٹنشن ہے تو اگر آپ ایلجیریا سے زیادہ تر گیس یہ جو نگال ہے یہ نیجیریا نگال جو پائپ لائن ہے پلینڈ یہ نیجیریا نیجیریا میں بہت ریسورسز ہیں تو نیجیریا لیکن بالکل ساؤتھ میں تو نیجیریا سے نیجر نیجر سے ایلجیریا ایلجیریا سے وہ پھر میڈیٹیرین کروس ہوتا ہے میڈیٹیرین کروس ہونے کے بعد وہ پہنچتی ہے یورپ اچھا یہ ان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے ان کے پاس جلدی جلدی اسپین یہاں پہ انویسمنٹ کر رہا ہے اچھا پولینڈ گریس کی طرف چلا گیا ہے کوئی جرمنی سے مانگ رہا ہے کوئی اس سے مانگ رہا ہے مہنگائی بڑھنی شروع ہو گئی ہے بڑھنی شروع ہو گئی ہے فیکٹریز بند ہو رہی ہیں اور یہ ڈیپلومیٹک کرائیسی دیکھیں نا آلجیری اور مراکو کا یہ آپس میں کرائیس کیونکہ لڑائی چل رہی ہے اس لئے اسپین کی اسپین کا یعنی یہ ادھر سے جو گیس پائپ جاتا تھا وہ یہ ختم ہو گیا ادھر سے رہشیا ختم ہو گیا اور ساتھ ہی ایک off the record بات بڑی پورٹن گلف کنٹریز نہیں چاہتے کہ افریقہ کی ریسورسز اوپر جائیں ہمارے برادر ملک ہیں ب کیوں چاہیے کہ انگولہ سے گیس نکلے وہ کیوں جائیں؟ ان کی تو ساری مارکٹ ہی یہاں سے ہے نا یہ ساری مارکٹ جو ہے یہ قطر اور سعودی عربی اور یہاں سے سارے تو وہ کیا چاہیں گے وہ کہ انگولا اور نائجر یہاں سے گیس نکلے اور دوسری بات یہ کہ رسیانس کیوں چاہیں گے؟ رسیانس موجود ہیں نا افریقا میں ویگنر گروپ ہے نا ویگنر گروپ ہے چائنا موجود تو وہ کیا چاہے گا کہ ہم ادھر سے گیس بند کر دیں تو یہاں سے گیس شروع ہو جائے تو یہ بڑا کمپلیکس ایشو اس میں مہنگائی کے طوفان آ رہا ہے پوری دنیا میں پوری اکنومک انفلیشن یہاں پر ہم اچھے خاصے نکل کے اس سے بجائے اس کے کہ ہم آؤٹریچ کریں دنیا کو اور ہم بتائیں کہ کہ سے ہم نے معاہدہ کرنا ہے کس کے ساتھ بات کرنی ہے کس کے ساتھ میں ہم آپ اس میں لگ گئے ہیں جناب کہ علج رہے ہیں کہ جی گلی گلی میں جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے اور مارکٹ ہے تو اس امید اور گزارش کے ساتھ جہاں جہاں پر عید منائی جا رہی ہے ان سب کو تمام دنیا میں جو لوگی پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو عید مبارک اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں عطا فرمائے اور عبادت نمضان کی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ جو لوگ ہم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اس دعا کے ساتھ ہم گزارش کر سکتے ہیں اپنے اکابرین سے اور اپنے بڑوں سے کہ ملک کے اندر جو یہ پولرائیزیشن سے ہسٹیلیٹی کی طرف معاملہ جا رہے ہیں اس کو خدا رکھم کریں بہت شکریہ ناظرین پرگرام کا وقت ختم ہوا کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ جی رکھم اپنا دوستو رشیداروں گردو نوح کے لوگ سب خیال کیے گا اللہ حافظ